بھئی وہ بھن چلے چلا بھی گیا اور زمیں ترس گئی اصغر کے ناکش پا کے لیے جہاں میں آن کے وہ بھن چلے چلا بھی گیا اور زمیں ترس گئی اصغر کے ناکش پا کے لیے دودھ پڑھے حضرات بابا عظیب علال چار بس رہاں اور ملائزہ ہوں کہ میرے دفیقوں میرے عظم کو جلا دینا میرے رفیقوں میرے عظم کو جلا دینا اور بوا تے مرگ بھی جینے کا حوصلہ دینا بوا بجو کر بلائی کفن ڈھونڈنے میں دیقت ہوں جو کر بلائی کفن ڈھونڈنے میں دیقت ہوں تو میری لاش پہ فرش عذا بچھا دینا حضرات جیسے میں نے وعدہ کیا تھا اب اس شخصوں میں بتا لے جا رہا ہوں مگر چار مصر استقبال میں سننیجئے کہ درے حسین آپ کی نہیں پڑھ لہا ہوں چار مصرے انشاءاللہ مجموع بھی جاگ جائے گا اور یقین ہے مجھے کہ جہاں تک مجموع جاگ رہا ہے وہاں تک تو ہاتھ اٹھیں گے کہ درے حسین پہ آجا جنابِ حُر کی طرح یہ موضوع ہے میرا شعر ملادہ حرمالے کہ درے حسین پہ آجا جنابِ حُر کی طرح درے حسین پہ آجا جنابِ حُر کی طرح علی کا لال خطاؤں کو معاف کرتا ہے کہاں سو رہا ہے میرا مجموع کہاں سو رہا ہے آپ کہ درے حسین پہ درے حسین پہ آجا جنابِ حُر کی طرح علی کا لال خطاؤں کو معاف کرتا ہے یہ موجزہ ہے کہ سویوں سے رات دن اب تک جرے کی قبر کا پانی تواف کرتا ہے جرے کی قبر کا پانی تواف کرتا ہے انہی مصروں کے ساتھ میری تنخواست اجراء آپ مستقیم قریشی صاحب سے کہ موائے اور مولا کی باہر گاہ میں نظر آنے اخیطات پیش کریں انشاءاللہ بہترین ترنم بہترین آواز نعرہ سلوات پڑھیں آپ ان کے استقبال میں اسلام علیکم چار مصریں ملازت کریں اندھیروں کو بھی اندھیروں کو بھی روشنی کہنے والے اندھیروں کو بھی روشنی کہنے والے سمجھ لے ہمیں بیدیتی کہنے والے ملازت کریں سمجھ لے ہمیں بیدیتی کہنے والے بطور خاص ملازت کریں یہ مفتی یہ فتح وہ جہاں تھے وہ ہی ہیں شکریہ یہ مفتی یہ فتح جہاں تھے وہ ہی ہیں ولی بن گئے یا علی کہنے والے شکریہ یہ مفتی یہ فتح وہ جہاں تھے وہ ہی ہیں یہ مفتی یہ فتح جہاں تھے وہ ہی ہیں ولی بن گئے یا علی کہنے والے دروت بہوازے بلند بہت اللہ ملازت کریں حضرت دار اللہ ہر رسول کا اعلان آم ہے اعلان آم ہے اللہ ہر رسول کا اعلان آم ہے حب علی نہیں تو عبادت حرام ہے حب علی نہیں تو عبادت حرام ہے عبادت حرام ہے بدورہ خاص ملازت کریں اے سورج کا رخ بدل دے ستاروں کو روک دے اے ستاروں کو روک دے اے سورج کا رخ بدل دے ستاروں کو روک دے اے سورج کا رخ بدل دے ستاروں کو روک دے قبضے میں ان کے سارے جہاں کا نظام ہے جہاں کا نظام ہے قبضے میں ان کے سارے جہاں کا نظام ہے بطورہ خاص پیش کرتا ہوں ملازت کریں دیکھیں بھائی کہ جنت کا ہم کو شیخ جی لالچ نہ دی لالچ نہ دی جیے جنت کا ہم کو شیخ جی لالچ نہ دی جیے جنت کا ہم کو شیخ جی لالچ نہ دی جیے جنت تو فاطمہ کی حویلی کا نام ہے شکریہ شکریہ جنت کا ہم کو جنت کا ہم کو شیخ جلالت نہ دیجئے جنت تو فاطمہ کی حویلی کا نام ہے حویلی کا نام ہے جنت و فاطمہ کی حویلی کا نام ہے بدر و خاص پیش کریں ملازق ہیں حضرات دیکھیں جی شکریہ پیش کرتا ہوں ملازق ہیں حضرات حویلی میں آپ کا کمرہ جی شکریہ حویلی کا نام ہے حویلی کا نام ہے کب تک یہ کب تک کریں گے ظلم یہ چیلے یزید کے ملازق ہیں شکریہ چیلے یزید کے کب تک کریں گے ظلم یہ چیلے یزید کے کب تک کریں گے ظلم یہ چیلے یزید کے باقی تو کربلا کا ابھی انتقام ہے ابھی انتقام ہے کب تک کریں گے ظلم یہ چیلے یزید کے چیلے یزید کے ملازق کریں کب تک کریں گے ظلم یہ چیلے یزید کے کب تک کریں گے ظلم یہ چیلے یزید کے باقی تو کربلا کا ابھی انتقام ہے ابھی انتقام ہے باقی تو کربلا کا ابھی انتقام ہے ملازق کریں اتنا فنا تو عشق میں ہو جائے مستقیم ہو جائے مستقیم اتنا فنا تو عشق میں ہو جائے مستقیم جو دیکھے وہ کہے یہ علی کا غلام ہے جنت کا ہم کو شیخ دی اور جنت تو فاطمہ کی حویلی کا نام حضرت پہلی بار اس سے زمین پہ میں آیا ہوں اس سے قبل کی میں ایران اراک کربلا سب جا چکا ہوں بومبے میں رہتا ہوں دو مہینے سے میں بیٹرش پہ تھا سلپنس ہو گیا تھا دو سکن بھی پیر نہیں رکھ سکتا تھا اور میں بہت پریشان تھا کہ مولا یہ جشن ویلادت کو جو بینر دیکھ رہے ہیں یہ جشن میں کرتا ہوں آپ کا جشن کیسے ہوگا میں تو چلی نہیں پا رہا تھا لیکن ڈاکٹر نے مجھے آریشن کے لیے کہا تھا مولا نے شفا دیا میں یہاں تک آ گیا تمنا تھی سواباً کچھ عرض کر دوں آپ کے سامنے بانیے آپ کے ناظرین مجھے پہچانتے نہیں تھے اس لیے اتنا وقت لگ گیا بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا چند مصرے مولا علی کے مدہ میں اور چند مصرے مولا باس کے مدہ میں سنانا تو بہت چاہتا تھا سماس فرمائیں دیکھیں مجھے تکلیف کی میں بیٹھیں نہیں سکتا ابھی بھی مجھے تکلیف ہے بہرحال کوئی بات نہیں شہر دیکھیں آبادیوں میں دین کے ترانا علی کہے بولی آبادیوں میں دین کے ترانا تاریخ کے لبوں پہ فسانا کوثر پہ پلے سلات پہ قبضہ علی کہے کیا پوچھتے ہیں آپ کی کیا کیا علی کہے کیا پوچھتے ہیں آپ کی کیا کیا علی کہے تو شیر دیکھیں پھیلا ہوا ہے نورِ امامت جہان میں پھیلا ہوا ہے نورِ امامت جہان میں کعبے کے زرے زرے میں جلواؤ کعبے کے زرے زرے میں جلواؤلی کا ہے کعبے کے زرے زرے میں جلواؤلی کا ہے تو فرشِ زمین سے آرشتالک نور دیکھئے فرشِ زمین سے آرشتالک نور دیکھئے ہر ایک شہر پہ جیسے کس آیا ہر ایک شئے پہ جیسے کی سایہ علی کہے نارے حیدری اور چنشل یہاں سے میں روکتے ہوئے کلام کو مولاباس کے مدام میں سب سے الگ ہیں خدا خم سمات فرمائے مولاک چاہنے والے مولاباس کی درگاہ بغل میں ہیں میں ارز کر رہا ہوں پہلی بار کہ آگوش رسالت کا پلا دیکھے جائے ہوں آگوش رسالت کا پلا سب سے الگ ہے دیکھیں بولیے گا آگوش رسالت کا پلا سب سے الگ ہے بھئی حیدر کا گھرانہ بخدا سب سے الگ ہے حیدر کا گھرانہ بخدا سب سے الگ ہے حیدر کا گھرانہ بخدا سب سے الگ ہے دیکھیں مولا علی نے کوئی زندگی میں تمنا نہیں کی تھی اگر ایک تمنا تھی تو مولاباس کی تو آگوش رسالت کا پلا سب سے الگ ہے حیدر کا گھرانہ بخدا سب سے الگ ہے ہاشم کے گلستہ میں ہر ایک پھول ہے ایک شاہ ہاشم کے گلستہ میں ہر ایک پھول ہے ایک شاہ لیکن گلے عباس کھلا لیکن گلے عباس کھلا سب سے الگ ہے لیکن گلے عباس کھلا سب سے الگ ہے کچھ ماندہ نہیں رب سے شیعہ دیکھیں جب کچھ ماندہ نہیں رب سے مگر ماندہ تو عباس کچھ مانگا نہیں رب سے مگر مانگا تو عباس بھائی حیدر کا یہ انداز دعا حیدر کا یہ انداز دعا سب سے الگ ہے حیدر کا یہ انداز دعا سب سے الگ ہے حیدر کا یہ انداز دعا سب سے الگ ہے تو ہاتھوں کو اٹھائیں علی کہتے ہیں خدا را ہاتھوں کو اٹھائیں علی کہتے ہیں خدا را سد شکل تیری شانیتا ہاتھوں کو اٹھائیں علی کہتے ہیں خدا را سد شکل تیری شانیتا سب سے الگ ہے ماہ بنی حاشم سے ہے روشن دلے زیرہ ماہ بنی حاشم سے ہے روشن دلے زیرہ بھائی بیٹا جسے زہرہ نے کہا بیٹا جسے زہرہ نے کہا سب سے الگ ہے بیٹا جسے زہرہ نے کہا سب سے الگ ہے ایک شور ہے بھاگو کی علی آگہ رن میں بھائی ابباس کا انداز ہے بغا ایک شور ہے بھاگو کیا لیے آگئے رنگ میں اب پاس کا اندازہ بگا سب سے الگ ہے اس شان کا اس شان کا دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا شہرے اس شان کا دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا بھئی میدہ میں شہنشاہ وفا میدہ میں شہنشاہ وفا سب سے الگ ہے میدہ میں شہنشاہ وفا سب سے الگ ہے اسلام کی نسرت میں علمدار کا ہدا اسلام کی نسرت میں علمدار کا ہدا بہت بہادر کو ملا بہت بہادر کو ملا سب سے الگ ہے زیادہ وقت لیتے ہیں تو ایک شہرہ سن لیجے بہت بہادر کو ملا سب سے الگ ہے بے کمی موقع ملا بے ہاتھ بہادر کو ملا سب سے الگ ہے بھئی کہتا ہے میں آپ سکتا سکتا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رکھیں جہاں جہاں بھی جائیں گے کہتا ہے بندہ ننہ سام مشکیزہ علم سے پوچھو جاؤں گا کہتا ہے بندہ ننہ سام مشکیزہ علم سے بھئی دنیا میں سکینہ کا چچا کہتا ہے بندہ ننہ سام مشکیزہ علم سے دنیا میں سکینہ کا چچا سب سے الگ ہے گلداب کے روزے کے پھرا کرتے ہیں تائر آرہو اسے گلداب کے روزے کے پھرا کرتے ہیں تائر یہ روبوں جلالت کی فسا یہ روبوں جلالت کی فضا سب سے الگ ہے مہدی بے کرم اے شہے والا کے فضائی مہدی بے کرم اے شہے والا کے فضائی بے شک یہ تیری شانہ سب سے الگ ہے سب سے الگ ہے نال ہائے نال مہدی اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں ایک ناتیا کلام کا ایک مطلع اور تین اشار آپ کے سامنے پیش کروں ایک گزارش میں پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں خاص کر یہ جو میرے نوجوان بچے فرش ازا پہ بیٹھے ہیں اگر میری گزارش کو منظور کرتے ہیں تو سوڑا سا آگے آ جائیں جتنے خاص طور سے جو نوجوان کیا آپ کو پتا ہے کہ جب فرش ازا یا فرش محفل بچتی ہے تو سب سے پہلے کون آکے بیٹھتا ہے کوئی بتائے گا مجھے جب فرش ازا یا فرش محفل بچتی ہے تو سب سے پہلے کون آکے بیٹھتا ہے جناب فاطمہ زہرہ کیا آپ کے گھر یا اس مقدس مقام پر اگر آپ کا یہ تصور ہے کہ اس محفل میں جناب فاطمہ موجود ہے تو مجھے کہیں یہ نظر نہیں آرہا کہ آپ اس کا احترام کر رہے ہیں بقری بھائی میں بڑی اچھی بات کہی کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو نہ اٹھایا جائے لیکن جو جاگ رہے ہیں وہ سو نہ جائیں اس میں میں اضافہ کر رہا ہوں جو جاگ رہے ہیں وہ نہ سو جائے تھوڑا تھوڑا آپ آگے آجائیں اور ایک التجا میری اور آپ سن لیں میرے بارے میں جو بھی تعرف آپ کو کرایا گیا پی آر او ڈی جی پی وغیرہ وغیرہ یہ سب بہت ہی ٹیمپریری سا میرا تعرف ہے کیونکہ نوکری کے ساتھ ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ تعرف ختم ہو جائے گا تو بہتر یہ کہ میں وہ تعرف کرا دوں جو ساری عمر آپ کے بیس جندہ رہے کہ میں خادم مولا ہوں خادم حسین ہوں اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اضاداری کو فروغ دے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اپنی رفتار سے میں حریانہ میں پچھلے چالیس برس سے رہ رہا ہوں نصیم الحسن باقری صاحب اچھی طرح جانتے ہیں سن سیتالیس کے بعد جہاں جہاں اضاداری اس سے پہلے ہوا کرتی تھی تخصیم وطن سے پہلے ہم نے ان جگہوں کو پہچانا جس میں فریضہ باد میں اضاداری ہم نے شروع کی سنفسی میں ہم نے وہاں پہ جی جی آپ اس میں فیلم میں آئے تھے اور آج ماشاءاللہ ایک بہت اچھا بہتی پرنور امام بارہ فریضہ باد شہر میں موجود ہے جہاں پہ اٹھائیس رجب سے لے کے اور ستائیس رجب تک جتنی بھی تاریخیں ہیں پورے سال کی مجلس کی تاریخ ہے تو مجلس محفل کی تاریخ ہے تو محفل نماز جمعہ رمضان محرم مستقل اضاداری کا سلسلہ وہاں چل رہا ہے اس کے بعد اب ہم نے تین سال سے پانی پت میں آپ نے سنا ہوا کہ پانی پت میں بھی جلوس اضا ہم نے برامت کیے محفلیں کی اور تین سال آج ماشاءاللہ پانی پت کی اضاداری کے عمر آزادی کے بعد سن سنتالیس کے بعد جب دیش بھٹ گیا سارے شیعہ حضرات پانی پت چھوڑ کے پاکستان چلے گئے اس کے بعد باسر سال بعد مولا کے کچھ چاہنے والے آئے مجھ سے ملے ان کا مجھے تعاون ملا میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مسلسل تین سال سے وہاں محرم بھی ہو رہا ہے اور اضاداری کے سارے فرائض بھی ہم لوگ انجام دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پانی پت کے بڑے بڑے سیٹھ ہیں اس کو ہمارے پروگرام کو وہی فرمسر کرتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں تبرک میں ہمیں تعاون دیتے ہیں علماء کو بلانے میں جو خرچ ہوتا ہے اس میں تعاون دیتے ہیں بہرحال اب آپ کی جانکاری کے لئے اور آپ کو بہت خوشی ہوگی اور جو اس وقت شاعر یہاں موجود ہیں میں ان سے بھی دست بستہ گزارش کروں گا کہ پندرہ رجب کو مولا علی کی ولادہ سے ٹھیک دو دن بعد کیونکہ تیرہ رجب بہتی گرم تاریخ ہوتی ہے شاعروں کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے پندرہ رجب مطابق اٹھارہ جون ہریانہ کا تیسرا شہر میں آزاداری ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ جو شہر ہے یمنہ نگر یمنہ نگر کا جو شغر مل ہے وہاں پر تمام زمین سادات کی تھی جو سیتالیس سے پہلے تھی اب تو وہ اس پر شگر مل ہے اور دنیا بھر کی کالونیا ہے ایڈمیسٹیشن سے کہہ کر ہم نے وہاں پر ایک سید پیر بابا کا مزار ہے اس کو ہم نے لیا ہے اپنے پروگرام کے لئے اور اسی کے ساتھ ایک قریب ڈیڑ سو گز کا پلاؤٹ لے کر وہاں ہم نے امام بارے کی تعمیر کرائے اور ابھی چہلوم میں بہت شاندار ہوا آزاداری ہوئی اور جلو سے اضاف برامت ہوا اگر آپ حضرات پہ گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا نہیں کہیں تو میں آپ سب کو یہ دعوت نامہ دے رہا ہوں کہ پندھرہ رجب کو مطابق اٹھارہ جون کو اگر آپ وہاں تشریف لائیں شگر مل کے پاس آپ کسی سے آگے پوچھ لیں کہ بھئی یہ محفیل کا پروگرام کام پر ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ رکھ دیا کہ پورے شہر میں بینر بھی لگے ہوں گے اتا پتہ بھی ہوگا ساری بات ہوگی تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ حضرات ضرور آئے اور انشاءاللہ اگلے سال چاند رات کو محرم کی کرنال میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک امام بارہ ہے جس میں ایک پنجابی فیملی رہ رہی ہے ان کو ہم نے بڑے پیار سے ان کے دلوں کو جیتا اور وہ اس مکان کو جو امام بارے کی امام بارے کو مکان کی شکل کی طرح استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو خالی کرنے کے لئے تیار ہوگئے ہیں انشاءاللہ اگلے برس تو کرنال میں بھی ازاداری کا سلسلہ انشاءاللہ کے لئے سال شروع ہوگا اس کی اطلاع آپ کو ملتے رہے گی بہرحال ایک ناتیا کلام کیونکہ ہم پر یہ الزام رہتا ہے کہ ہم ذکرِ علی زیادہ کرتے ہیں ذکرِ رسول کم تو میں سوت رہا ہوں کہ ذکرِ رسول میں کر دوں تاکہ اس الزام سے ہم لوگ بچے رہیں ورنہ تو ایک بڑا مشہور شعر ہے نصیم بھائی کی پسند بھی ہے کہ علی کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے علی کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کرے علی کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کرے اور جو الزام ہم پر لگاتے ہیں میں ان کے لئے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی فقری بھائی زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ نبی کا ذکر کرے ذکر برتضا نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ نبی کا ذکر کرے ذکر برتضا نہ کرے علی کا ذکر کرے بہرحال یہ ایک مطلع تین اشار ایک ناتیہ کلام حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفہ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفہ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے نادا ٹھہر قربان ہو جا ارے نادا ٹھہر قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں دیکھیں ناتیہ کلام درود آپ پڑھیں درود آپ پڑھتے رہے بابات بولن حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ارے اپنوں کا کیا کہنا یہ ہے دربار آقا کا یہاں یہاں ارے اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا یہ ہے دربار آقا کا یہاں ارے اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے بابات بولن سلوات بھیجیں تو خاص شیر میں آپ کو پیش کروں بابات بولن کہا ہے میں نے سنیں خاص طور سے یہ دربار محمد ہے یہاں ارے ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد محمد یہاں ارے ملتا ہے بن مانگے ارے نادا ارے نادا ارے نادا ارے نادا یہاں دامل کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دامل کو پھیلایا نہیں کرتے اور آخری شیر ملازہ کریں جسے علفات نہیں آلے محمد سے وہ یہ سن لے جنہیں علفات نہیں آلے محمد سے وہ یہ سن لے کہ ایسے لوگ کہ ایسے لوگ جنت میں کبھی جایا نہیں کرتے کہ ایسے لوگ جنت میں کبھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے دلو 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 فخری بھائی ایک مطلع تین شیر صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ آپ شاید بہت امدہ شاید ہیں اور بھائی صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک بلکل نیا انداز ایک بلکل نئی بات آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں یہ میں نے پرسوں بھی کلام پڑھاتا ہے لیکن میں اجل کر رہا کہ میں اس کو بار بار پڑھوں کلام ہی ایسا ہے سنیں نسیم بھائی اجادت ہے یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو کہ پیاس نے پانی گمارا سبر نے تلوار کو اور حضرت عباس کے حوالے سے یہ دیکھیں میرے دنائی طرف ان کا روزہ ہے کہ یہ اکثر آپ نے سنا ہوا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنابِ حضرت عباس لاکھوں کی فوج کے پہرے کے باوجود دریا کے بیچ پہنچے چلو میں پانی لیا کچھ علماء پڑھتے ہیں تفسیر کے مطابق کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تم اتنی بڑی تعداد میں دریائے فرات پر قبضہ کیے بیٹھے تھے علی کا ایک شیر آیا اور آرام سے آکے قبضہ کیا چلو میں پانی لے لیا لیکن جو چلو میں پانی تھا جو انہوں نے پھینکا بھی دریا میں اس پانی کا تصور دیکھے کہ وہ پانی کیا کہہ رہا ہے آپ کے مولا عباس کو لے کر وفادار کا توفہ وفادار کا تمغہ وفادار کا عہدہ ان کو ملا دنیا میں ایسا وفادار نہ ہوا ہے نہ ہوگا اس شیر کے ذریعے میں حضرت عباس علم بردار کا ایک اور کردار آپ کے خیدر پیش کر رہا نعرے سلوات آپ بھیجے تو میں پیش کروں یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو نہیں کہیں فقری بھائی کہ گر کے چلو گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا تصور گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا ہاں کہ آج پہلی بار آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خددار پہلی بار پہلی بار دیکھا ہے کسی خددار کو کہ عمر لگ جائے میری سرور کے سرور کے ماتمدار کو اور فقری بھائی دیکھیں حضرت قاسم کے حوالے سے انشاءاللہ لطف آئے دیکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو کہ جتنے سر قاسم نے کاتے سب الگ انداز سے توجہ حضرت جہاں جہاں بھی آپ میری آواز پہنچ رہی ہے جتنے سر قاسم نے کاتے سب الگ انداز سے کہ تیغ کے فنکار جتنے سر قاسم نے کاتے سب الگ انداز سے جتنے سر قاسم نے کاتے سب الگ انداز سے کہ تیغ کے فنکار بھئی تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو تیغ کے فنکار تیغ کے فنکار دہراتے تے نہیں ہیں وار کو یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو کہ پیاس نے پانی کو مارا سب سب نے تلوار کو سب سب نے تلوار کو بھائی ہر نے کھر کو سب میں سب دنیا ہر کیا سب حضرات پوری رات آپ لوگوں نے محفل سنی ہے آپ کے ساتھ میں نے بھی سنا ہے اب محفل جن مراحل میں ہے ان سے میں بھی باطف ہوں اور آپ بھی باطف ہیں اور جو حالات میرے سامنے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں چند منٹ آپ کے چاہتا ہوں لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ ایسا نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے کیونکہ ہماری محفلیں جو لوگ جاگ رہے ہیں بس میں ان سے مخاطب ہوں جو لوگ جاگ رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں جو سو رہے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں آئندہ سال تک کے لئے ملتوی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے ایسا لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے تاکہ آئندہ سال جب یہ محفل شروع ہو تو کہیں یہ نہ محسوس ہو کہ محفل کہاں ختم ہوئی تھی اور کہاں سے شروع ہو گئی بس اتنی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں آپ سے کوئی دادوات کی گزارش نہیں ہے کیونکہ مولا کے صدقے میں جتنی داد زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے کسی کو وہ مولا نے ہماری جھولی میں ڈال دی جتنا تاحد نظر مجمع کسی کو مل سکتا ہے مولا کے صدقے میں سب ہم دیکھ چکے ہیں آپ تھوڑی سی محبت تھوڑی سی دعا دیتے رہیے گا لیکن یہ احساس نہ ہو کہ محفل ختم ہو رہی ہے چار مصروں سے میں اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں کیا تھا دعویٰ سالونی کا جس نے ممبر سے درہا استحس سے بھی زور جائیے گا میرے ساتھ کیا تھا دعویٰ سالونی کا جس نے ممبر سے اگر آپ کی آواز نکلے تو پوری طرح نکلنی چاہیے بس کیا تھا دعویٰ ارے بھائی جو جہاں بیٹھا وہیں سے بولے کیا تھا دعویٰ سالونی کا جس نے ممبر سے کیا تھا دعویٰ سالونی کا جس نے ممبر سے بھائی متوجہ میری طرف رہی ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنے دعا میں کیا تھا دعویٰ سالونی کا جس نے ممبر سے اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے بولیے گا کھل کے مولا کی قسم ہے آپ کو کیا تھا دعویٰ سالونی کا جس نے ممبر سے اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے نزول سے پہلے تو نجانے کیسے وہ کافر تھا جس کے بیٹے نے کلام پاک سنایا رسول سے پہلے نجانے کیسے وہ کافر تھا مولا آپ کو سلامت رکھ کے جہاں ہیں وہی سے جھوڑیے میرے صاحب جو جہاں ہے وہی سے جھوڑ جائے اس ثواب میں شامل ہو جائیں یہ نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے کیا تھا دعویٰ سلونی کا جس نے ممبر سے اسی کو حفظ تھا قرآن وزول سے پہلے نجانے کیسے وہ کافر تھا جس کے بیٹے نے کلام پاک سنایا رسول سے پہلے مولا کی قسم سامنے درگاہ ہے میں دس ہزار کے مجمع میں بھی اتنے خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھ رہا ہوں آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے قیامت تک ذرا دعائیں بھیج دیجئے گا وہاں سے تھوڑی میرے کام آ جائیں گی قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دستر خواہد باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی رو قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے شیر سنیے گا اس سلسلے کا آخری شیر پیش کرتا ہوں قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روکی اسی انسان کے بیٹے کا دستر خواہد باقی ہے مساجد کے مناروں پر مسلو کی قطاروں پر مساجد کے مناروں پر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ توفہ میری طرف سے قبول کی جگہ مساجد کے مناروں پر مسلو کی قطاروں پر ابو تالب تمہاری نسل کا احسان باقی مساجد کے مناروں پر مسلو کی قطاروں پر کہا بیٹھے ہیں قیامت تکلی کے لال کی پہچان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوٹی ہی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دسترخان باقی ہے مساجد کے مناروں پر مسلو کی قطاروں پر مساجد کے مناروں پر مسلو کی قطاروں پر ابو تالب تمہاری نسل کا احسان باقی ہے ایک مطلع اور چند شیئر حاضر کرتا ہوں میں حاضر کرتا ہوں بہت عجیب سے مزاج کے ایک مطلع اور دو شیئر اس کے بعد ایک مطلع اور دو چار شیئر باقی انشاءاللہ کل ایک جشن شہزادی سیدہ کی ولادت کا درگاہ علیہ نجفہ ہن میں اندر درگاہ کے کیمپس میں ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کی خدمت کروں گا ایک مطلع حاضر کرتا ہوں اور مطلع سے میرا تھوڑا سا موڈ بنا دیجئے گا آپ کی خدمت ہو جائے گی میں چاہتا ہوں اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں دراصل یہ جو محفل ہے اس میں پیور خلوص سے ہم شامل ہوتے ہیں کہیں بھی ہمیں دعوت نامہ کہیں سے آتا ہے محفل کا تو کہیں نہ کہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں ہماری کچھ خدمتیں بھی ہوتی ہیں کچھ نظرانیں بھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ خیال رہتا ہے کہ فلا جگہ جائیں گے تو وہاں ہماری یہ خدمت ہوگی لیکن یہاں درگاہ پہ ہم شاعر کی حیثیت سے نہیں ظاہر کی حیثیت سے فقیر کی حیثیت سے موجود رہتے ہیں تو پڑھنے میں یہ پیور خلوص رہتا ہے تو جو خلوص مولا قبول کر لیں ایک شیر بھی اگر مولا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں بسیرہ خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا بسیرہ خاک پہ آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کوئی دادوات کی درخواست نہیں ہے بس سنتے رہیں آپ محبت سے بسیرہ خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا وہ تشنلتھا سمندر مزاج رکھتا تھا ایک بات بتا دوں جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ڈرائیور کی بغل کی سیٹ پہ جو آدمی بیٹھتا اس کے سونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے بسیرہ خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا بسیرہ خامو سے بولو بھائی بسیرہ خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا وہ تشنلتھا سمندر مزاج 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 رکھتا تھا یہ اور بات کہ وہ بوریا نشی تھا مگر یہ اور بات کہ وہ بوریا نشی تھا مگر ہمیشہ زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا یہ اور بات کہ وہ بوریا نشی تھا مگر یہ اور بات کہ وہ بوریا نشی تھا مگر ہمیشہ زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا عجیب شخص تھا فاقوں میں جی رہا تھا مگر عجیب شخص تھا عجیب شخص تھا فاقوں میں جی رہا تھا مگر وہ اپنی مٹھی میں سب کا آناج رکھتا تھا عجیب شخص تفاقوں میں جی رہا تھا عجیب شخص تفاقوں میں جی رہا تھا وہ اپنی مٹھی میں سب کا آناج رکھتا تھا مطلع حاضر کرتا ہوں کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے بس یہ ایک مطلع اور کچھ یہ جتنے مجھے یاد آ جائیں یا جتنے آپ سن لیں آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں آج کی حد تک یہ میری اور آپ کے درمیان آج کی حد تک آخری گفتگو ہے جتنی محبت سے آپ سننا چاہیں سنیے گا میں پورے خلوص سے پڑھتا ہوں وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے کچھ میرے بھائی آپس میں ایسے بات کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ذکر مولا سے قیمتی کوئی بات نہیں ہو سکتی اگر جو ذکر میں کر رہا ہوں اگر اس سے زیادہ قیمتی کوئی بات ہو آپ کی نظر میں تو مجھے بھی بتا دیجئے گا میں حاضر کرتا ہوں مطلعہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے آپ کے مطلب کی بات ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں علی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں جیتا رہی ہے مولا آپ پچھا رکھیں مولا آدم کا مولا وروق کا مولا تی ان میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے ختم کر لیتے ہیں قرآن علی کہنے سے آدم کا مولا وروق کا مولا انگلیز کا مولا مولا پیدا موسیقی 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 ہے زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ جو ہارتا ہے وہ ہتیار ڈال دیتا ہے آزاد بھائی اسیل کو محفوظ کیجئے گا زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں تمام مومنیوں کے جڑ جائیے گا میرے ساتھ چوت جہاں ہے جڑ جائے ان نصروں میں میرے ساتھ کمان چھوڑ گئی حرملہ کے ہاتھوں سے توسط میں علی اصغر مثال دیتا ہے زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ جو ہارتا ہے وہ ہتیار ڈال دیتا ہے زمانے والوں زمانے والوں زمانے والوں نصیم البھائی مصرہ صلیب ہو جائے گا زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے زمانے والوں محمد کا خاندان ہے زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دے